اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعه بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیو اور بہنو پروگرام آج کی تراویلی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن جہاں سنتے ہیں وہیں اس کی تعلیمات پر غور بھی کریں سمجھیں تاکہ ہم قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کر سکیں یہی ہماری نجات اور کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور یہی قرآن مجید کی قدردانی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں آج ساتھویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جس میں شروع میں نصارہ کے بارے میں بات بتائی گئی اس سے پہلے یہ سمجھئے کہ اسلام بہت ہی انصاف پسند اور اعتدال والا دین ہے کہیں سے بھی کوئی سچی بات ہو یا کوئی اچھی بات کرے اسلام اس کو قبول کرتا ہے اور کوئی غلط حرکت ہو یا غلط بات کرے اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو عیسائیوں کے اندر پائی جانے والی ایک قوبی کا ساتھ میں پارے کے شروع میں تذکرہ کیا گیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَا إِلَى الرَّسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِّ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جب کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام آیات سنتے ہیں تو اس کے احساس ذمہ داری کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑتے ہیں یعنی فخر و غرور نہیں کرتے تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے اللہ کی باتوں کا انکار نہیں کرتے بلکہ اثر پزیری کچھ اس طرح کہ ان کی آنکھوں کی قیفیت بتا رہی ہے ان کے دل کے انداز کو کہ وہ اس کو قبول کر رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہے اسی لئے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ ہجرت کرنے کی اجازت دی آپ نے صحبہ کرام کو تو پہلا قافلہ کہاں گیا حفشے کی طرف ایتھیوپیا مارڈن اسطلاح میں یعنی مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین کو چھوڑ کر افریقہ کا علاقہ ایتھیوپیا وہاں چلے گئے وہ کیونکہ وہاں رہ کر دین پر زیادہ آسانی کے ساتھ وہ عمل کر سکتے تھے دوسری مرتبہ ہجرت کے لیے بھی آپ نے وہیں جانے کی اجازت دی مدینہ منورہ کی ہجرت سے پہلے صحابہ کرام جو گئے دونوں مرتبہ وہ حفشاہ کی طرف گئے اور حفشاہ کے جو بادشاہ ہیں اسحامہ جن کا نام بخاری وغیرہ کے اندر بیان کیا گیا وہ اللہ والے قسم کے بادشاہ تھے ان کے اندر حق شناسی حق پرستی کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا کیونکہ جب وہ مسلمانوں کے دو گروپ گئے ہجرت کر کے وہاں تو مشرقین عرب نے بھی کوشش کی کہ کسی طرح بادشاہ کو ان سے متنفر کر کے انہیں گرفتار کر کے لائے جائے اس کے لئے انہوں نے کوشش کی اپنے سیلیکٹڈ لوگوں کا ایک نمائندہ وفد بھیجا چنیندہ لوگوں کا تاکہ جائے اور نجاشی سے بات کرے گئے اور پھر بادشاہ کے کان بھر دیئے خلاف میں مسلمانوں کے اور اسلام کے لیکن وہ برحال سیاسی ذہن رکھتا تھا اور انصاف پسند تھا اس نے سوچا کہ ایک طرفہ فیصلہ یہ مناسب نہیں ہے لہٰذا مسلمانوں کو بلایا گیا دربار شاہی میں اور مسلمان جب پیش ہوئے تو بڑے منظم اور مرتب انداز سے انہوں نے اپنا ایک سپوکمن بنا لیا متحدث تاکہ ایک آدمی گفتگو کرے یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی بول رہا ہے تاکہ کوئی سمجھ ہی نہ سکے جیسے بعض جگہوں پر ہوتا ہے آج کل حضرت جعفر کو انہوں نے متعین کیا کہ یہ گفتگو کریں گے حضرت جعفر نے بھی بہت غور کیا جب وہ وہاں پر پہنچے تو بادشاہ نے کچھ سوال کیے حضرت جعفر نے اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتایا اسلام کی خوبیوں کا تذکرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آداب بتاتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی اور جو قرآن کے بارے میں پوچھا گیا تو قرآن مجید کا وہی حصہ تلاوت کیا جس میں عیسائیوں کی جو بگاڑ تھا وہ بھی آ گیا اور مریم علیہ السلام کی جو فضیلت اور شان ہے وہ بھی اس میں بیان ہوئی یعنی اسلام کے موقف کو انہوں نے پیش کیا وہاں پر یہ سن کر بادشاہ پر واقعی ایک ریقت تاری ہو گئی اور زمین سے ایک تنکہ اٹھا کر اس نے کہا اگر میں اس میں اتنا بھی اضافہ کرنا چاہوں گا حضرت مریم یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں تو اس تنکے کے برابر بھی میں اضافہ نہیں کر سکتا اس بات کو سننے کے بعد یعنی قرآن کریم کا اس پر اثر ہوا اور قرآن کریم میں حضرت مریم کا جو تذکرہ کیا گیا اس پر اس کا اثر ہوا اور اس نے واقعی اعلان کیا کہ قرآن کریم نے ان کی جو عظمت بیان کی اس سے ہم تنکہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے حالانکہ اس میں ابن اللہ کی تردید ہے بہت سے عیسائی جو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اس کی تردید ہے مگر اس کے باوجود انہوں نے اس کو قبول کیا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنا حق پسند بادشاہ تھا پھر اس کے بعد مختلف سوالات کر کے اس نے کہا جس دین کے یہ پیروکار ہیں وہ سچا دین ہے وہ برحق دین ہے اور پھر انہیں بڑے عزاز و اکرام کے ساتھ وہی پر رہنے کی اجازت دی اور مشرقین عرب جو بڑے ناز اور تکبر کے ساتھ یہاں تک پہنچے تھے انہیں قتن کسی خسم کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی اس سے ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھئے ایسا ذہن نہ بنائیے ان میں اچھے بھی ہیں ان میں درمیانی درجے کے بھی ہیں ان میں کمزور اور غلط خسم کے لوگ بھی ہیں ان میں مسلمانوں کے ہمدرد بھی ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بھی کرنے والے ہیں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اسی حساب سے اس کو دیکھنا بھی چاہیے ہم خامخہ ان کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ اجنبی ہیں یہ چیز غلط ہے انصاف کے خلاف ہے اسی طرح سے ایک اور بات اب جو آگے بتائی جا رہی ہے آیت ایٹی نین میں وہ اسلام میں جیسے بعض لوگ قسمیں کھاتے ہیں کاروبار کے لیے یا دوسرے معاملات کے لیے مختلف لوگوں کے اندر قسمیں کھانے کا رواج ہے اللہ کی قسم بندے کی قسم فلاں اور فلاں کی قسم تو اس میں ایک اصول بتایا گیا لا یعاخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم ولیکن یعاخذکم بمعقت تم اللہ کہ جو آپ تقیئے کلام کے انداز میں کوئی بات نقل کر دیں تو وہ تو قابل معاخذہ نہیں مگر اگر قسم کھائیں گے تو اس کو نبھانا چاہیے کسی وجہ سے آپ قسم توڑ دیں گے تو اس کا یہاں کفارہ بتایا گیا کہ اس کو کیسے کمپنسیج کیا جائے گا کیسے اس کا معاوضہ دیا جائے گا تو کہا گیا کہ پہلے تو قسم مت اٹھاؤ لیکن قسم کھانا ہو تو پھر اس کو نبھاؤ اگر توڑ دیں گے تو یا تو دس مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یا ان کو کپڑا پہنانا پڑے گا یا غلام آزاد کرنا ہوگا یا نہیں تو پھر تین دن روزے رکھنے پڑیں گے یعنی قسم کھا کر اگر آپ توڑ دیتے ہیں تو کم سے کم جو چیز رکھی گئی وہ تین نفل روزے رکھنے کی اب اگر کوئی آدمی قسم کھا کر توڑے تو پہلے یہ قفارے کو بھی سمجھ لے کہ یادہ کرنا ہے اس کے لئے اور ایک نکتہ اور بھی سن لیجئے قسم یہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہوگی جیسے حدیث میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرق ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا من حلف بغیر اللہ فقد کفر جو اللہ کے نام کے علاوہ دوسروں کے نام کی قسم کھائے گا گویا اس نے شرک کیا یا اس نے کفر کی حرکت کی جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی اور کی نام کی قسم کھائے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے ماں کی قسم باپ کی قسم بیٹوں کی قسم ان کی زندگیوں کی قسم لوگ کیا کیا قسمیں کھاتے ہیں یہ باطل ہے یہ جائز نہیں ہے قسم صرف اللہ کے نام کی ہوگی اور وہ بھی نبھانے کی نیت سے توڑ دیں گے تو اس کا یہ جرمانہ دینا ہوگا پھر ایک بات آیت نوے اور اکانوے نینٹی اور نینٹی ون اس میں چار باطوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ان کو شیطانی کام کہا گیا کہ لوگوں شراب یا جوہ یا جو لوگ قسمت کے تیر نکالا کرتے ہیں کہا گیا کہ یہ رجس ہے گندگی ہے نجاست کے کام ہیں شیطانی عمل ہے یہ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو ان سے بچو تو شراب سے بچنے کا پہلے حکم دیا گیا کیوں اس لیے کہ شراب انسان کو بے حص بنا دیتی ہے کیونکہ جب آدمی کے اوپر نشا چڑتا ہے تو اسے اچھی بری کی تمیس ختم ہو جاتی ہے غمی خوشی کی تمیس ختم ہو جاتی ہے بے حص بن جاتا ہے ایسا آدمی اور اسی طرح سے جوہ انسان کو خود غرض بنا دیتا ہے سلفش بنا دیتا ہے یعنی جواری کیا چاہتا ہے سارے لوگوں کی دولت میرے جیب میں آ جائے دوسروں کا نقصان ہو کوئی بات نہیں مجھے فائدہ ہونا چاہیے یہ خود غرضی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر اور پھر اسی طرح سے جو غیر اللہ کے متقدے وغیران یہ شرک کے اڈے ہیں ان سے بھی منع کیا گیا اور پھر ازلام تیر خسمت کے فعل نکالنا اب بھی نکالتے ہیں نا کچھ لوگ خسمت معلوم کرنے کے لیے کوئی توتوں کے ذریعے پرندوں کے ذریعے معلوم کر رہا کوئی کارٹ کے ذریعے کوئی کس کے ذریعے کہا گیا یہ ازلام زمان جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے کچھ تیر رکھے ہوئے تھے کوئی اہم کام کرنا ہوتا تو وہ پہلے فعل نکالتے اور ایک پہ لکھا ہوتا کہ کیجئے دوسرے پہ ہوتا نہ کیجئے جو تیر نکلتا وہ اسی طرح سے اس کو سمجھا کرتے تھے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو یہاں منع کیا گیا کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر توہم پرستی پیدا ہوتی ہے اللہ پر سے توکل کمزور ہو جاتا ہے اور وہ ان سہاروں کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ یہ سہارے کوئی سہارے نہیں بلکہ یہ مکڑی کے جالے کی طرح سے ہیں تو ان میں جن چیزوں کوئی بات بتائی گئی کہ یہ شیطانی عمل ہے ان سے بچو کیا اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی ہے ایک مسلمان کو شراب پینے کی شراب کے کاروبار کرنے کی شراب میں حصہ داری کرنے کی قطعا اس کو منع کر دیا گیا بلکہ اس کو کہا گیا یہ شیطانی عمل ہے اسی طرح سے جوہے کو بھی منع کیا گیا جوہا چاہے کسی قسم کا آپ کھیلیں کتنے ہمارے لوگ ہیں جو مقدس راتوں میں بیٹھ کر جوہا کھیلتے ہیں کتنے ایسے ہیں جو گھوڑوں پر لگائے ہوئے ہیں جوہا اور کتنے ایسے ہیں جو رمضان کی ترابی کی نماز کے لیے جا رہے ہیں اور جیب میں لاتری کا ٹکٹ رکھا ہوا ہے کہ قسمت میری نکلے گی تو میں راتوں رات ملینر بن جاؤں گا جبکہ اس سے منع کیا جا رہا ہے اس کو شیطانی عمل کہا جا رہا ہے اور پھر ہم اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے پرندوں کے ذریعے فلان فلان کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کریں کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے بلی آگے سے چلی جائے تو پتہ نہیں کونسی مسئبت آ جائے گی کواہ گھر پر آ جائے تو نا جانے کونسی نمسد بری خبر آئے گی یہ کہاں ہے مارا ایمان کہاں ہے مارا توکل تو یہ ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا آیت نوے اور ایک آنوے جو بہت اہم ہے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا اعتماد ہو توکل ہو اللہ کے بجائے وہ فال کے ذریعے سے پرندوں کے ذریعے سے اپنی قسمت اگر معلوم کرے گا تو کہاں سے نجات اور کامیابی وہ پاسکتا ہے اللہ پر ایک مسلمان کا یقین اور غیر متزلزل ایمان ہونا چاہیے پھر اس کے بعد میں ایک بڑی اہم بات بتائی گئی کہ عموماً مکہ کے مشرقین جب گفتگو کرتے آرگیومنٹ کرتے اور پھر اس تقرار کے بعد ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو طریقہ ہمارے باپ دادا کا ہے ہم اسی پر چلتے رہیں گے یہ آخری دلیل ہوتی ان کی نہ بزید دلیل سنائیے نہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جو آپ کو ہم پیش کریں اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح سے کرتے ہوئے پایا ہے اور ہم اسی طریقے پر چل پڑیں گے یہ کوئی کامیاب ہونے والی قوم کا انداز نہیں ہے کامیاب قوم کا طریقہ یہ ہے کہ دلائل پر غور کیجئے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور دلائل اگر مضبوط ہوں تو ان کو قبول کرنے کا اپنے دل اور دماغ میں حوصلہ پیدا کیجئے یہ باپ دادا کی تقلید یہ آبا پرستی زمان جاہلیت کے جو مشرقین ہیں یہ ان کا انداز تھا کہ وہ جو کرتے رہے ہم بھی اسی طرح سے چلیں اسی ڈگر پر ہم چلیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک عذاب یہاں پر بتائی گئی کہ ان تُعذِبُم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَانْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسی دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر ان کی گناہوں کی وجہ سے تُعذاب دینا چاہے تو اس کا تو حق بنتا ہے مگر اگر تُعفِ کر دے تو تُعفُور ہے تُعفِ درگزر سے کام لینے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بہت پسند تھی اور آپ اپنی امت کے لیے یہی زیادہ سے زیادہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے کہ یا اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اگر تُو اپنی گرفت میں لینا چاہے تو لے سکتا ہے مگر تُو اگر معاف کر دے تو تُو غفور ہے تُو رحیم ہے تُو معاف کرنے والا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز عام طور پر دعاوں کے سلسلے میں ہوا کرتا تھا پھر ایک بات سورہ انعام کے اندر جو کہی گئی وہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے اس پر بھی آپ غور کیجئے کہ نفع نقصان فائدہ یا گھاٹہ کس کی طرف سے آتا ہی کون اس کا فیصلہ کرنے والا ہے کہا گیا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اگر اللہ تعالی کسی کے ساتھ کوئی آزمائش میں ڈال دے کسی کو تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی اس آزمائش کو بیماری کو پریشانی کو دور کر سکے اور اگر اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے تو کوئی اللہ کے خیر کو روک سکتا ہے اللہ کے فیصلے کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے اس لیے ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی حکمت اور مرضی اور اس کی مشیعت کے تحت ہوتا ہے اگر آدمی اس کے بجائے اپنا توقل اپنا اعتماد دوسروں کے ساتھ لگانے کی کوشش کرے تو اس کو اپنے بارے میں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے مثلا کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان مبارک کی مقدس راتوں میں طویل قیام کر کے عبادت کرتے ہیں دن میں سخت گرمی اور دھوپ کے باوجود روزہ رکھتے ہیں کیونکہ قرآن کریم سب کے لیے نازل ہوا ہے قرآن کریم یہ میرا کلام نہیں مولوی اور مفتی کا کلام نہیں یہ کلام اللہ ہے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے اور اللہ تعالی نے کیا فرمایا کوئی نہ کسی کی بیماری دور کر سکتا ہے نہ بلا ٹال سکتا ہے نہ آفت کو ختم کر سکتا ہے جب تک اللہ رب العالمین کا فیصلہ نہ ہو یہ یقین ہونا چاہیے ہمارا آپ کوشش کیجئے مانگی اللہ تعالی سے اس توقل کے ساتھ کہ میں ظاہری طور پر اس کا علاج کر رہا ہوں جائز اور حدود میں رہتے ہوئے مگر اس بیماری کو دور کرنا اللہ کیا کام جب اللہ کا حکم آئے گا تب یہ بلا ٹلے گی نہیں تو آدمی کا یہ یقین ہونا چاہیے ورنہ یہ کیا بات ہوئی کوئی پرندوں سے خوف زدہ ہے پتہ نہیں اس پرندے سے کیا بلا آئے گی اس جانور سے کیا آفت آ جائے گی پھر ایک اور بات کہی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھئے اس کو آپ سمجھیے آج جو حصہ پڑھا گیا قرآن مجید کا کیا اس میں پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ نہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں نہ غیب کا علم ہے نہ میں یہ کہتا ہوں کہ فرشتہ دیکھئے کیا اہم بات بتائی جا رہی ہے قل لا اقول لکن عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکنن ملک ان اتبعو الا ما یوحا کہ آپ بھی اسی شریعت کو فالو کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں جس کا پرچار آپ کر رہے ہیں جس کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں یعنی اس میں بتا دیا گیا کہ زمین و آسمان کے خزانے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزات خود غیب کا دعویٰ نہیں فرما رہے ہیں کہ مجھے غیب کا علم ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو جو باتیں بتائی خاص طور پر آپ کو معلوم تھی مگر اس کو غیب نہیں کہا جاتا غیب وہ ہے جو کسی کے بتائے بغیر خود سے معلوم کر لے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو جو چاہا بتایا اور جتنا بتایا آپ کو وہ معلوم تھا اسی لئے آپ دیکھیں گے جنگ بدر کے موقع پر آپ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے نشان لگا کر بتائے بعض جگہوں کے کہ کون کہاں گرے گا کہاں مرے گا اور جنگ احد میں کیا ہوا ستر صحابہ اپنے خود شہید ہوئے خود آپ کے چچا محترم شہید ہوئے آپ کے جانسار سپاہی شہید ہو گئے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آیا تو وہاں وہ قیفیت پہلے بتا رہے ہیں اور یہاں یہ قیفیت کہ خود ذاتی طور پر بھی نقصان ہوا اس کا ماجرہ کیا ہے بتا دی گئی آپ کو معلوم ہو گئی اور جو چیز نہیں بتائی گئی آپ کو معلوم نہیں ہوئی اور اسی طرح سے ملائکہ وہ الگ ہیں انبیاء کرام کی جنس ذات الگ ہے کہ انبیاء کرام وہ انسان بشر اور بشری تخاظوں سے متصف تھے مگر بشر کا مطلب کو یہ نہ لے کہ جیسے ہم گناہگار ہیں اسی طرح وہ بھی گناہگار تھے نہیں بشر تھے مگر عمل میں کردار میں صیرت میں اخلاق میں سب سے اونچے سب سے عالی سب سے بلند تھے وہ ہماری طرح گناہگار نہیں تھے اللہ تعالی نے محفوظ فرمایا دونوں چیزیں الگ الگ ہیں بشر ہونا یہ ان کی صفت ہے لیکن اخلاق کردار یہ ان کا ذاتی کمال اور ذاتی محنت ہے اور پھر ایک بات بتائی گئی کہ جو لوگ دین میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں لہو العیب استخفاف استہزا یہ سب چیزیں اللہ کو ناپسندیدہ ہیں بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی دین کے مسئلے پر گفتگو کہاں کرتے ہیں دین کے مسئلے پر اپنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ایسے جیسے کہ دین بھی کوئی مزاق کی چیز ہے کبھی قرآن مجید کا مزاق کبھی حدیث کا مزاق کبھی دینداروں کا مزاق نہ جانے کن کن چیزوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے یہ مشرقین کا طریقہ تھا مسلمان اس کو سنجیدہ ہونا چاہیے دین کے مسئلے میں یہ انتہائی درجے سے کوشش کرے کہ میری زبان سے میری عدا سے دین کا مزاق اور جوک نہ ہونے پائے بہت سارے لوگ اس کو مزاق کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں کسی باعمل انسان کو دیکھ کر سبق لینے کے بجائے مزاق کا انداز اپنا لیا جاتا ہے دل لگی کا انداز کبھی اس کے چہرے کو دیکھ کر کبھی اس کے لباس کو دیکھ کر کبھی اس کی عبادت کو دیکھ کر یہ مشرقین عرب کا طریقہ تھا جب صحابہ کرام گزرا کرتے تو آنکھوں کے اشارے سے زبان کے ذریعے سے جوک مزاق اور دل لگی ان کی کیا کرتے تھے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور انداز پیش کیا گیا آپ دیکھئے قرآن میں کئی کئی جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ہر جگہ ایک نئی ادا کے ساتھ انہوں نے مختلف ملکوتی جیسے مشاہدات کیے اور اس کا ریزلٹ لوگوں کے سامنے دیا تاکہ وہ لوگ بھی ذہنی طور پر آنے والی دعوت کو سننے کے لیے تیار ہو سکیں مثلا ایک موقع پر انہوں نے ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا رات میں تو کہا کہ شاید یہی اللہ ہے کیونکہ اس میں چمک ہے اور جب صبح ہوئی ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو اپنے وجود کو باقی نہ رکھ سکتا ہو وہ کیسے رب ہو سکتا ہے پھر ایک اور موقع پر انہوں نے چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ ذرا بڑا لگ رہا ہے روشنی بھی زیادہ ہے ہو سکتا یہی رب ہو اور ظاہر ہے کہ جب صبح ہوئی تو چاند بھی چلا گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا جو اپنے وجود کو باقی نہ رکھ سکے پھر انہوں نے سورج کو دیکھا تو وہی بات انہوں نے کی کہ اس سے دنیا روشن ہو رہی ہے کیوں نہ ہو یہی اللہ ہو پھر جب رات آئی سورج بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو تم جن کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو یہ اپنا وجود خود باقی نہیں رکھ سکتے تو یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں معبود تو وہ ہے جو انہیں پیدا کر رہا ہے جس کے حکم پر یہ گردش کر رہے ہیں جو کنٹرول کر رہا ہے ان سب کو وہ رب العالمین ہے وہ ایک ہے وہ تنہا ہے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے لا تدرکوہ الابسار وہویدرکو الابسار اس کا علم اس کا کنٹرول ہر ذرے پر ہے اللہ رب العالمین کی توحید کو پیش کرنے کا دیکھی انداز کتنا پیارا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یعنی موقع کی مناسبت سے کس کس طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ دین کی بات کر رہے ہیں اور دینی مسائل میں ان کو مطمئن کرنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کوشش کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور بات بتائی گئی میدان محشر اور قیامت کے حوالے سے قیامت کی گھڑی بہت نازک گھڑی ہوگی میدان محشر کا نقشہ بہت ہی نازک نقشہ ہوگا جہاں عزیز ترین رشتہ دار دوسروں کی پرواہ کیے بغیر بھاگ رہے ہوں گے نہ باپ کو بیٹوں کی نہ ماں کو اپنی بیٹیوں کی کوئی فکر ہوگی نہ شوہر کو بیوی کی نہ بیوی کو شوہر کی دنیا میں چاہے ایک دوسرے پر مرم مٹنے کا جذبہ کیوں نہ رہا ہو مگر وہاں ایک دوسرے کو دیکھ کر بچیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیکیاں وہ مانگ لے کیونکہ وہ سخت مسئلہ ہوگا اور پھر کہا ہے اللہ کے سامنے سب کو پیش ہونا ہے وہاں اپنے آمال کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةُ کہ تم تنہا پیش کیے جاؤگے اور ہر ایک سے اس کی زندگی کا سارے کا سارا ریکارڈ اور اس کی باس پرس ہوگی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے نازک موقع کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ایمان کی مضبوطی اور عمل کی درستگی کے ذریعے سے اللہ عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ درستگیم لوگ موسیقی